عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجنن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلل اغدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بیدرز انسیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں جو کہ آخری اپیسوڈ ہے اس میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر علیہ الرحمن آیت اللہ شہید صدر جو تھے وہ شہید خامس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور ان کی ولادت فرسٹ مارچ نائنٹین تھڑی فائیو کو ہوئی تھی ہجری کیلنڈر کے حساب سے اپروکسیمیٹ تھوٹین ففٹی تری ہجری میں ان کی جو ولادت ہوئی تھی وہ ایک علماء کے خاندان میں ادھر ان کے آس پاس جو ہے علم کا ماحول بچپن سے ہی موجود تھا آیت اللہ صدر ایک چائلڈ پروڈیجی تھے یعنی کہ بچپن سے ہی جو کچھ ہوتے نا جو بہت زیادہ ایک انٹلیکچول لیول کے ہوتے ہیں دس سال کی ایج میں انہوں نے جو ہے اسلامی ہسٹری پر لیکچرز دینا شروع کر دیا تھا چوبیس سال کی ایج میں انہوں نے فلوسفی فلسفے کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اور پچیس سال کی ایج میں جو ہے وہ حوضہ علمیہ نجف میں جو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا آیت اللہ صدر کے بارے میں کہ یہ صرف اسلامی نالج میں نہیں بلکہ اسلامی نالج کے ساتھ ساتھ ایکانومکس فلوسفی فخ لاؤ فنڈمنٹلز آف لاؤ لوجک جسے الگ الگ علم کلام اور علم اصول اور جتنے بھی الگ الگ ہے وہ سب اور ساتھ ساتھ جو ہے تفسیر قرآن تاریخ اور اسلامی کلچر یہ سب میں یہ ایک ایک ایکسپورٹ تھے ان کی ایکسپورٹیز تھی یہ نالج بیس تھا ان کا انہوں نے کئی ساری کتابیں عربک میں لکھی جو بعد میں جو ہے انگلیش اور دوسری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ان کی کچھ کتابیں جو ایکنومکس سے ریلیٹڈ ہے جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور فلوسفی سے ریلیٹڈ ہے یہ ایک دو کتاب ہمارے پاس موجود ہے ان کی کتاب ہے فلسفت انا اور فلوسفی جو انہوں نے لکھی تھی تاکہ جو باقی کی فلوسفیکل تھوٹس دنیا میں موجود ہیں اسلام کا کیا کہنا ہے فلوسفی سے ریلیٹڈ اور اسلام کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کس طرح سے فلوسفی کو دیکھتے تھے یہ آیت اللہ شہید باقر و صدر کی کتاب میں ہمیں مل جاتا ہے اور دوسری جو ان کی فنڈمنٹل اور فنومنل کتاب ہے جس جو بہت پاپلر ہے وہ ہے اقتصادنا آور ایکنومکس ہو یہ رہا تھا کہ اس زمانے میں جو جو نائنٹین تھرٹیز کا نائنٹین فورٹیز کا زمانہ تھا ہم دیکھتے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم اور ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ سب بہت پاپلر ہو رہا تھا اور یہ سب میں جو ہے اسلامی پوائنٹ آف یو کیا ہے وہ اس کا ڈسکشن زیادہ نہیں ہو رہا تھا تو آیت اللہ شہید باقر الصدر نے اس کتاب کو لکھا جو جس کے دو وولیومز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے یہ کتاب پارٹ وولیوم ون پارٹ ون ہے اس کتاب میں آیت اللہ شہید باقر الصدر نے کیپٹلزم اور اس میں کیا پرابلمز ہے کمیونزم اور اس میں کیا پرابلمز ہے اور اسلامی ایکنومکس یعنی اقتصادنا آور ایکنومکس اسلامی ایکنومکس ان سب چیزوں کا سلیوشن کیسے ہے یہ انہوں نے جو ہے اس کتاب میں لکھا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کتاب لکھی جو تھی البینک اللہ ربوی فی الاسلام یعنی انٹریسٹ فری بینکنگ ان اسلام یہ وہ زمانہ چاہت تھا جب بینکنگ بہت پاپیلر ہو رہی تھی اور ایسے زمانے میں جب انٹریسٹ اور سوج جو اسلام میں حرام ہے کیسے ایک بینک کا سسٹم جو کہ ایک امپورٹنٹ بنتا جا رہا تھا ورلڈ میں اس کو چلایا جائے لیکن انٹریسٹ جو کہ حرام ہے اسلام میں اس کو نکالا جائے یقیناً آیت اللہ صدر جیسا ایک انٹلیکچول ہی ایسی کتاب لکھ سکتا تھا اور انہوں نے پورا یہ اسلامی بینکنگ سسٹم کو انہوں نے ایک بہت اچھا کانٹریبیوشن دیا یہاں تک کہ کچھ ایلڈرز سے میں نے سنا ہے کہ آیت اللہ شہید باقر الصدر کے ایک سٹوڈنٹ علامہ زیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ جو ممبئی میں رہا کرتے تھے آیت اللہ صدر کے سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے جو ہے آیت اللہ صدر نے ان کو کسی ایک پٹیکلر ایرپ کنٹری میں بھیجا تھا وہاں کے اسلامی بینکنگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سو آیت اللہ صدر کا بہت بڑا رول رہا ہے وہ جو موڈن چیزیں ہیں جیسے ایکنومکس ہو یا فیلوسفی ہو ان فیکٹ پولیٹکس بھی ہو ان کی جو ہے خود کی پولیٹیکل پارٹی تھی جو صدام حسین کے ٹائم وہ آپریٹ کرتے تھے تاکہ ایک اسلامک گائیڈنس کے تھوڑ ڈیموکرسی چل سکے جب غیبت امام ہے اور وہ کس طرح ایک ڈیموکرٹیکلی الیکٹڈ گورمنٹ جو اسلامی پرنسپلز پر چلے تو کئی ساری موڈن پرابلمز جو ہوتی اس کے سلیوشن کو آیت اللہ باقر و صدر نے اسلامک طور پر ان کے سلیوشنز کو پیش کیا ساتھ ساتھ آیت اللہ باقر و صدر جو ہے بہت دوسرے ایریاز میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی تھی اور صدام حسین جو تھا لعنت اللہ اس کے اگینس جو ہے وہ بہت کھڑے رہا کرتے تھے آیت اللہ صدر کی جو سسٹر تھی آمینہ صدر ان کے بارے میں ہم نے ایٹین فیمیل رول موڈلز میں ان کا ایک ون منٹ شاٹ ان کے بارے میں بنایا تھا وہ بھی ایک بہت ہائی لیول انٹیلیکچول تھی اور انہوں نے بھی کئی ساری کتابیں لکھی تھی خصوصاً بچوں کے لیے انہوں نے لکھی تھی کیونکہ آیت اللہ صدر اور ان کی فیمیلی صدام حسین کی اگینس چونگلی کھڑے تھے اور اس کے ظالمانہ طریقوں کو اپوس کرتے تھے تو ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا امینہ صدر اور آیت اللہ باقر و صدر دونوں کو اور نائنٹ ایپریل نائنٹین ایٹی کو جو ہے بڑی بے دردی سے بہت بہت بری طریقے سے ان کو جو ہے آیت اللہ صدر کو شہید کر دیا گیا اور ایسا دردناک طریقہ کئی بار بتایا جاتا ہے جو بتانے سے انسان کو ڈر لگے یہ صدام حسین اور اس کے ظالم لوگوں کا کام تھا ہمینہ صدر والدہ صدر کو شہادت سے پہلے بہت ٹارچر کیا گیا بہت ٹارچر کیا گیا اور آخر میں جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا نائنٹھ ایپریل نائنٹین ایٹی ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور اس نائنٹین ایٹی جب ان کی شہادت ہوئی تبایت اللہ صدر کی ایج صرف فورٹی فائیو یورز تھی آپ امیجن کر سکتے کہ فورٹی فائیو یورز کی ایج میں انہوں نے کیسے بڑے بڑے کام کیے کیسی بڑی بڑی کتابیں لکھی اگر وہ آج حیات ہوتے تو سوچئے کہ اور اسلامی نولیج میں وہ کہاں کہاں اور کیا کیا کتاب لکھتے اور کس طرح اسلامی آہ گائیڈنس دیتے کمیونیٹی کو اللہ صدام حسین اور باقی تمام ایسے ظالم جنہوں نے مظلوموں کو قتل کیا خصوصا اہل بیت کے چاہنے والے کو اور علماء کو اللہ ایسے ظالمین پر لانت فرمائے آج اس سیریز کا ہم کنکلوجن یہی پر کرتے ہیں انشاءاللہ تھانکیو ویری مچ پچھلے ٹوئنٹی نائن ڈیز آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ان ٹوئنٹی نائن ڈیز میں ہم نے شیخ کلینی علیہ الرحمہ جن کی شروعات غیبت اس امام زمان کے دور سے ہوئی تھی وہاں سے لے کر ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ہم لیٹس جو مراجع جو گزر چکے ہیں ان کی سٹوریز تک جو ہے ہم اس سیریز کو لیں کئی سارے ایسے علمات ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شاید ایک اگلی سیریز بنائے جس میں ہم کریں جسے آیت اللہ وحید بہبہانی آیت اللہ محمد تکی بہجد آیت اللہ ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ محمد حسن نجفی شیخ محمد تکی نجفی شیخ محمد حسن نجفی شیخ کاشف الغطہ سید عبد الحسین شرف الدین الموسوی آیت اللہ صادق الصدر آیت اللہ سید حکین تبا تبایی آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی اور آیت اللہ دستغیب شیرازی اور بھی کئی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا ہم نے کوشش کی جتنا زیادہ ہو سکے ہم آپ کے خدمت میں کم ٹائم میں زیادہ نولیج پیش کر سکیں تھانکیو فری مچ فر جوائننگ انشاءاللہ جلد فر ملاقات کریں گے وآخر الدعوان آن الحمدللہ رب العالمین بر محمد وعالی محمد صلوات اللہم سوال علی محمد وعجل فرجہم